بڑی اور چھوٹی اید میں بڑی اور چھوٹی اید میں کیا فرق ہے؟ تم نے میرا عید کا خطبہ نہیں سنا تھا؟ سنا تھا؟ گئے تھے عید پہ؟ عید پہ؟ عید پہ گئے تھے نا یہاں نماز پڑھنے؟ تو میں نے بتایا تھا کہ عید بڑی اور چھوٹی اید میں کیا فرق ہے؟ بڑی اید تو قربانی کی اید کہلاتی ہے اس کو بڑی اید بھی ہمارے ملک میں کہتے ہیں قربانی کی اید بھی کہتے ہیں عید اللہ صحابہ بھی کہتے ہیں جیسا نام ہے اس کا اور وہ عید الفطر کہلاتی ہے تو وہ اس کو چھوٹی اید کہتے ہیں وہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد تو رمضان کی تم قربانی کرتے ہو اس کی خوشی میں اللہ ملک میں کہتا ہے عید مناؤ اور یہاں اس قربانی کی خوشی میں جس کے بعد مذہب نے پھیلنا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا اسلام نے پھیلنا تھا اس خوشی کی عید مناؤی رکھتی ہے حضرت اسماعیل نے وہ قربانی کی حضرت ابن عیم نے قربانی کی پھر اسی نسل میں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس خوشی میں دو عید ہیں اور یہ دیکھو دونوں عیدیں جائیں وہ تقریباً سال کے آخر میں منائی جاتی ہیں اس لیے کہ سارا سال کی قربانیاں جائیں نہ تمہیں یہ بھی یاد رکھو کہ سارا سال کی عبادتیں اور قربانیاں ہونی چاہیئیں اس کے بعد پھر تمہیں خوشی منانی چاہیئے یہ نہیں کہ کچھ بھی نہ کرو اور سارا سال بیٹھے رہو نہ روزے رکھو نہ نمازیں پڑھو نہ قربانیاں کرو اور عیدیں مناؤ ایک حکمت یہ بھی ہے اس میں کہ جو عبادتوں کی قربانی ہیں وہ بھی سارا سال ہو اور آخر میں جا کے عید الفطر مناؤ تقریباً دو مینے پہلے ہوتی ہے نا اور اسی طرح یہ قربانی جو جمعاتی قربانی ہیں اس میں بھی سارا سال کی قربانیاں کے بعد آخر میں جا کے رکھا ہے